پنجاب حکومت عوام کو سستہ آٹھا فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے وزیراعلا پرویج علاہی اپنی کرسی بچانے کے لیے نمبر گیم پورے کرنے میں مصروف ہیں لیکن لاہور سمیت دیگر شہروں میں عوام پریشان ہیں جنگ میں شہریوں کو سستے آٹھے کے لیے طویل کتاروں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے راولپنڈی میں نانا پچیس روپے کا ہو چکا ہے جبکہ پشاور میں ایک روٹی بیس روپے میں ملنے لگی ہے کراچی میں پہلی بار چکی کا آٹھا ڈیڑھ سو روپے اور فائن آٹھا ایک سو چالیس روپے تک جا پہنچا ہے جبکہ کوئٹا میں آٹھا نایاب ہو چکا ہے پنجاب حکومت عوام کو سستہ آٹھا فراہم کرنے میں بلکل ناکام نظر آ رہی ہے جھنگ میں سستہ آٹھا خریدنے والوں کی لمبی قطارے لگی رہتی ہے دس کلو آٹھا خریدنے کے لیے شہری چار روز سے چکر لگا رہے ہیں عرشت خان کی رپورٹ میں دیکھئے میں کھڑا ہوں ڈی سی آفیس کے سامنے اس لائن میں جہاں پر سب سے سستہ سرکاری آٹھا مل رہا ہے ساٹھ روپے کلو جسے پانے کے لیے کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے یہ لمبی لائن کچہری روڈ پر تقریبا روز لگ رہی ہے غریب دہاڑی دار مزدور صبح ہوتے ہی ان لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی قسمت نے ساتھ دیا تو شناختی کارڈ چیک ہونے کے بعد دس کلو سستہ آٹھا مل جائے گا ورنہ خالی ہاتھ واپسی ہوگی چار دن سے لگا تا رہا ہوں گے جب نمبر آٹھا ختم ہو جاتا ہے یہی صورتحال ہے دکانوں پر جاتے ہیں دکانوں پر 140 روپ ہے کلو آٹھا ملتے ہیں یہ کہانی صرف ایک بزرگ کی نہیں یہاں کئی خواتین بھی اس انتظار میں زمین پر بیٹھ جاتی ہیں کہ اب تو آٹھا لے کر ہی گھر جائیں گی آٹھا ملنے کا سلسلہ تو ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے گا لیکن لائنیں اگلے تین گھنٹے تک اس امید میں لگی رہیں گی کہ آٹھے سے بھرا نیا ٹرک آئے گا گھر میں روٹی پکے گی جنہیں آٹھا مل جاتا ہے وہ بھی زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے کیونکہ دو گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد جو آٹھا مل رہا ہے اس کی حالت بھی دیکھ لیں اگر آپ ان لمبی لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے تو یاد رکھئے جھنگ کی دیگر دکانوں پر فی کلو آٹھا ٹیٹھ سو میں مل رہا ہے وہ بھی دو کلو سے زائد نہیں محمد عرشد خان سما جھنگ خیبر پختونخواہ کے عوام عذیت سے دو چار آٹھے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ نان بائیوں نے روٹی کی منمانی قیمتیں مقرر کر لی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پشاور سے شہاب الرحمن کے ریپورٹ کہنے کو پورے پشاور میں روٹی کا ایک ریٹ چل رہا ہے یعنی سو گرام قیمت پندرہ روپے لیکن سرکاری ریٹ لسٹ اور حقیقت میں بہت فرق ہے پشاور کے اس گنجان علاقے صدر میں روٹی کا ریٹ بیس روپے ہے وزن لگ بگ بیس گرام کم ابھی تو بہت سے علاقے ہیں پندرہ روپے والی روٹی کی تعلاش میں ہم نے مختلف علاقے دیکھے لیکن سو گرام کے بجائے کم وزن روٹی پچیس روپے کی مل رہی ہے شہری پریشان سب کے پاس جواز ہے روٹی مہنگی بیچنے کا لائسنس ہے لیکن سرکار کو کچھ نظر نہیں آتا یقیناً ہماری پولیسی تو یہی ہے کہ ہم عوام کو زیادہ زیادہ ریلیف تھیں تو نانبائی چونکہ ایک اہم ہمارا شعبہ ہے ایک طبقہ ہے ان کو بھی اعتماد میں لے کر انشاءاللہ اقدامات کیے جائیں گے فکر نہ کریں انشاءاللہ ان کو اعتدال نہیں کانے دیں گے وہ انڈسٹینڈنگ ہو جائے گیے ایک ماہ میں روٹی پر بیس روپے فی کلو بڑھائے گئے ایک کلو آٹے سے تقریباً بیس روٹیاں تیار ہوتی ہیں یعنی روٹی کی قیمت دو روپے سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی لیکن ایک روٹی پر پانچ سے دس روپے بڑھانا کہاں کا انصاف ہے پہلے دو لوگ اس ہوتل پر دو سو پچاس روپے میں باسانی کانا کا لیتے تھے مگر اب ان کا خرچہ ڈبل ہو چکا ہے کیونکہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے کیمرمن مہران منیر کے ساتھ شہاب و ریمان سما پشاور